میں سوچتا چلا گیا اور پراجین کال کی کئی گھٹنائیں میری سوچ میں اُبھرنے لگیں۔ کہتے ہیں مہامونی وششت اپنے سو لڑکوں کی مرتیو کے دکھ سے ویاکل ہو کر جب ہمالے کے آنچل میں گھوم رہے تھے تب ایک دن بیچینی اور بیوشتہ میں اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر منالی سے کچھ اوپر ویاس ندی کی گود میں اپنے شریر کو ڈال دیا تاکہ وہ نشور شریر ڈوب جائے اور مہامونی کو دکھوں سے مکتی پرابت ہو جائے پرنتو ڈوبنا تو دور رہا ان کی رسیوں کے بندھن بھی سب ڈوٹ گئے ویاس نے انہیں سویکار نہیں کیا اسی اسطحان پر وششت نے تبکر نارمب کیا اور انتطہہ بنا جان دیئے ہی انہیں نہ کیول آتما کی شانتی پرابت ہوئی بلکہ پرستیتیوں کا مقابلہ کرنے اور کٹھنائیوں سے جوٹ جانے کی بھی انہیں مہان شکتی پیدا ہوئی ویاس ندی کا ورنہ نہ گیا تو اس کے ساتھ ہی مہنشی ویاس کا چتر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا جنہوں نے ویدوں کی رچاؤں کو ایک جگہ